بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے جو اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے وہ کون ہے جو دن میں بھی نابینا ہے اور رات کو بھی نابینا ہے وہ کون ہے جو دن کو نابینا ہے اور رات کو دیکھ سکتا ہے ایک مرتبہ ابن قوا نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جو دن کو بھی بینا ہے اور رات کو بھی بینا ہے اور وہ کون ہے جو دن کو بھی نابینا ہے اور رات کے وقت بھی نابینا ہے اور یا علی یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو دن میں نابینا ہے اور رات کو بینہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تمہیں وہ سوال کرنے چاہیے جو تمہارے لئے فائدہ مند ہوں ایسے سوال مت کرو جن سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے لیکن سنو وہ شخص جو رات کو بھی بینہ ہے اور دن کو بھی بینہ ہے تو وہ شخص وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا ہو جو انبیاء و رسل اور سابقہ عوصیہ اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو اور یاد رکھنا جس نے میری ولایت کا اقرار کیا ہو ایسا شخص دن کو بھی بینہ ہے اور رات کو بھی بینہ ہے اور سنو وہ شخص جو رات کو بھی نابینا ہے اور دن کو بھی نابینا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے انبیاء عوصیہ کا انکار کیا ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے کے باوجود ان پر ایمان نہ لیا ہو اور میری ولایت کا منکر ہو ایسا شخص دن کو بھی نابینا ہے اور رات کو بھی نابینا ہے اور وہ شخص اور وہ شخص جو رات کو نابینا ہے اور دن کو بینا ہے یہ وہی شخص ہے جو سابقا انبیاء پر ایمان نہ لیا ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد آپ پر ایمان لیا ہو اور گمراہی کے اندھے پن سے بینائی حاصل کی ہو ایسا شخص رات کا نابینا اور دن کا بینا ہے اور سنو وہ شخص جو رات کا بینا اور دن کا نابینا ہے تو یہ وہی شخص ہے جو سابقا انبیاء پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا زمانہ پانے کے باوجود پر ایمان نہ لیا ہو ایسا شخص رات کا بینا اور دن کا نابینا ہے ناظرین اکرام امید ہے کہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان